آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں جنت جمشیر میں ہوں زشان بشیر ہیڈ ٹائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانب پڑھتے ہیں دھمکیا میں اس خط کس ملک نے بھیجا وزیراعظم نے امریکہ کا نام لے لیا قوم سے خطاب کے دوران کہا کہ ساتھ یا آٹھ مارچ کو امریکہ سے پیغام ملا کیا وزیراعظم نے امریکہ کا نام جان بوچ کر لیا آٹھ آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہمیں میسج آتی ہے اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائی بھی کر رہا ہوں کہ یہ ایک کسی آزاد ملک کے لیے جس طرح کی ہمیں میسج آئی ہے یہ ہے تو برائم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہیں اور 24 نیوز نے وزیراعظم کے خطاب اور الزامات پر امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا 24 نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر عبراہیم راجہ نے وزیراعظم عمران خان کے الزامات پر امریکی محکمہ خارجہ کو سات سوالات بھیجے امریکی محکمہ خارجہ کے جانب سے 24 نیوز کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے 24 نیوز نے وزیراعظم کے خطاب اور الزامات پر امریکی محکمہ خارجہ سے رابطہ کیا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ابراہیم راجہ نے وزیراعظم عمران خان کے الزامات پر امریکی محکمہ خارجہ کو سات سوالات بھیجے تھے اسی بارے میں بات کر لیتے ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ بتائے گا کیا سوالات پوچھے گئے تھے امریکی محکمہ خارجہ سے اور اس پر کیا موقف آیا جی وزیراعظم عمران خان نے یہ الزامات مجھائے کہ اپنے سکاتھ میں بے تحریفی عدم اعتماد کے دیسے امریکی حقام ہو سکتے ہیں اور پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں امریکی حقام سے رابطے میں تھی اس طوالے سے ہم نے امریکی محسنہ خارجہ کو ساتھ سوالات دے گئے پرائیمیسٹر عمران خان کے سکاتھ کے بعد اور سہلا سوال ہمارا یہ تھا کہ کیا امریکی حقام نے پاکستان کی سارجہ پوزیسی پر کوئی تحفظات دائر دیئے تھے جس طرح سے پرائیمیسٹر عمران خان نے سکاتھ کیا تھا ہمارا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا امریکی حقام نے تحریف عدم اعتماد کے کامیاب نہ ہونے پر کوئی ناخشتوار نتائج کی دھمتی پاکستان کے جو امریکہ میں شفیر ہیں ہمارا تیسرا سوال یہ تھا کہ کیا وزیراعظم عمران خان کا یہ الزام توسٹ ہے کہ تحریف عدم اعتماد کے پیچھے امریکی حقام ہیں ہمارا چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا وزیراعظم عمران خان کا یہ الزام دروس ہے کہ امریکی حقام پاکستانی آپوزیسن جماعتوں سے رابطے میں تھے یا پاکستان کی آپوزیسن جماعتوں کے رہنماں امریکی حقام سے رابطے میں تھے ہمارا پانچوہ سوال یہ تھا کہ پرائیمیسٹر عمران خان اور ان کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو دورہ روز پر امریکی کی جانب سے ناپستوار نتائج کا پیغام دیا دیا تھا اس پر امریکی کا تحریف موقف ہے ہمارا چوتھا سوال یہ تھا کہ کیا امریکی کے متعلق یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے اس پر پاکستان کو کچھ تحریف پاکستانی تفریر کے جریعے اور ساتھا سوال یہ تھا کہ کیا یہ الزام دروس ہے کہ آپوزیسن کی تحریف عدم اعتماد کے پیچھے برائرات امریکی ہے حدث پر امریکی محسمہ خارجہ نے ہمیں ایک تحریفی جواب دیا ہے اور اس نے امریکی محسمہ خارجہ نے منسن کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سوالات کا شائعہ لیا ہے اور تحریف عدم اعتماد میں امریکی مداخلت کے جو الزامات لگائے گئے ان میں کسی قسم کی خداقت نہیں ہے اور جو ایک سلیم کیا دیا تھا ادعاوہ کیا دیا تھا کہ امریکی کی جانب سے پاکستان کو کوئی تھمکی آمیت خط ہو جا دیا اس پر بھی امریکی محسمہ خارجہ نے تحریفی طور پر ہمیں یہ جواب دیا ہے کہ اس معاملے میں اور اس اعزام میں کوئی صداقت نہیں ہے اور ایک لائن یہ بھی لکھی گئی ہے کہ امریکی حکام پر لگائے کہ تمام جو الزامات ہیں حکمت پاکستان کی جانب سے ان میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے یہ تحریفی طور پر ہمیں اب جواب دیا گیا ہے امریکی محسمہ خارجہ دی جانب سے ٹھیک ہے تو الزامات کو مصرط کر دیا گیا بہت شکریہ ریزنیٹ ایڈیٹر ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور سابق وزیر خاجہ ہنار ابانی کھر کا کہنا ہے کہ آج سے تیس سال بعد امران خان کا نام کوئی یاد نہیں رکھے گا انہوں نے کہا کہ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان میں ایک وزیر آزم نے اپنی حکومت بچانے کے لیے امریکہ سے تعلقات کو دعو پر لگایا وزیر آزم آفس میں فائز ہونے کی کچھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے مجھے وزیر آزم امران خان کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر شدید غم و غصہ ہے ڈپلوماتک کیبل سے یہ تاثر دینا کہ خدا نخواستہ وزیر آزم کے خلاف سازش ہوئی ہے انٹرنل کیبل کو اپنی مفاد کی خاطر اس حد تک استعمال کرنا خطرناک سٹینڈ ہے ہمارے دور اقتدار کے وقت امران خان یا کوئی اور بھی وزیر آزم ہوتا تو جون حملہ امریکی پالیسی کا حصہ تھا ہم نے ڈرون حملے کی مضمت کی اور امریکہ اور اقوامی متحدہ کے ہر فورم پر اسے اٹھایا اسے بہت بڑی بڑی چیزیں آپ نے دیکھی ہوتی ہیں سنی ہوتی ہیں اور برڈاش کی ہوتی ہیں اور آپ کو کبھی بھی پاکستان کی ساکھ کے لیے پاکستان کی سیوچر ڈپلومیٹک ریلیشنز کے لیے کبھی کسی ملکہ نام آپ بیچ میں نہیں لائیں گے آپ وہ پی جاتے ہیں اس کے پر ریائک کر دیتے ہیں ان کو بلا کے ڈپلومیٹک دیماش دے دیں گے سفیر کو لیکن آپ اس کو پبلک ریلیز کا حصہ اور اپنی پولیٹکل ٹول کا حصہ کبھی نہیں بناتے سو آئی ٹھنک اسے جو مجھے بہت رکھ اس وقت کا بھی ہے کہ آج کے بعد تمام ڈپلومیٹک کورڈ میں اور جب بھی پاکستان سے کوئی انگیج کرے گا وہ اس نالج کے ساتھ کرے گا کہ جی ان کے وزیر آزم اگر خط خطرناک ہے تو امریکی سفیر کو بلا کر احتجاج کیا یہ خط نہیں سفارتی کیبل ہے اوائیسی اجلاس میں امریکی نمائندر کو کیوں بلایا گیا مولانا فضل رحمان کا وزیر آزم کی تقریر پر ادیعمل کہا ہارا ہوا شخص اعترافی شکست کر رہا ہے ایک دو روز میں آپ کی کشتی ڈوب جائے گی تمہارا جانا تمہاری نا احریوں کی وجہ سے ہے ہم بکی لیکس کو بھی جانتے ہیں اور امی لیکس کو بھی آج جب آپ جا رہے ہیں تو اسے بین الاقوامی سادش قرار دے رہے ہیں جبکہ میں کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا آنا بین الاقوامی سادش کے تحت تھا آپ کا جانا تمہارے اپنی نا اہلیوں کے وجہ سے ہے اگر یہ خط اتنا ہی خطرناک ہے کیا بازاب تاتو پر امریکی سفیر کو بلا کر اب تک ان سے احتجاج ہوا ہے کیا یہ پاک ایمبیسی کی اسیسمنٹ ہے جن لوگوں سے ان کے گفتگو ہوئی ہے اس سے جو انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو انہوں نے سفارتی کیبل کے ذریعے بھیجا تو پھر اپنے سفیر کو اب تک تحقیقات کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کیلئے پاکستان چونہیں بلایا گیا سات مارس کو یہ خط لکھا گیا ہے اور پھر او آئی سی کے اجلاس میں اسی امریکی ڈیلیگیشن کو دعوت دی گئی اور اس میں شرکت کے احزاز سے سرفراز کیا گیا ایک ہارا ہوا انسان آج اپنے شکست کے اعتراف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا اب تو ایک دو دنوں کی بات ہے اب تو حساب کتاب گھنٹوں کے حساب سے ہو رہا ہے اور آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے اور جس دن آپ جائیں گے یہ دن قوم کے لیے نجات کا دن ہوگا وزیراعظم کی زیرے صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں مسلحہ فاج کے سربراہان وفاقی وزراء مشیر قومی سلامتی انٹیلیجنس ایجنسز کے سربراہان اور دیگر اعلی حکام نے شرکت کی اجلاس میں دھمکیا میں اس خط پر تشویش کا احسار کیا گیا کمیٹی نے اسے پاکستان کے ادرونی معاملات میں مداخلت کرا دیا خط میں غیر ملکی سفارتکار کے جانب سے استعمال کی گئے زبان پر بھی تشویش ساہر کی گئی دوسرے جانب پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تاہم اپوزیشن نے اس کا بائیکارڈ کیا حکومتی اتحادیوں میں سے صرف فہمیدہ مرزا شریک ہوئیں قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں دھمکی کو تسلیم نہیں کیا گیا اعلامیے میں کسی سازش کو نہیں مانا گیا اعلامیے میں عدم استحکام کے منصوبے کا ذکر نہیں تحریک ادم اعتماد سے کوئی تعلق نہیں جوڑا گیا اعلامیے میں غیر ملکی فنڈنگ کا کوئی ذکر نہیں اعلامیے میں کوئی الزام بھی نہیں لگایا گیا امران نیازی کو انارو نہیں دیں گے متحدہ اپوزیشن نے دو ٹوک الفاظ میں پیغام دے دیا شہباز شریف کے رہائشکہ پر متحدہ اپوزیشن کا اجلاس ہوا اعلامیے کے مطابق گمراہ کن خبریں اپوزیشن کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرا سکتی تحریک ادم اعتماد سے اپوزیشن نئی جمہوری روایت قائم کرے گی قومی اسمبلی کا اہم ترین اجلاس افتوار کو ہوگا ڈیپٹ سپیکر قاسم سوری نے تحریک ادم اعتماد پر ایوان میں بحث نہ کرائی اپوزیشن عراقین نے وقفہ سوالات میں ایک ہی سوال کیا کہ ادم اعتماد پر ووٹنگ کب کرائی جائے گی حکومتی بینچز کے جانے سے شور شرابہ کیا گیا اپوزیشن عراقین نے گو عمران گو کے نارے لگائے قومی اسمبلی میں قلیل تعداد پر حکومت کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا قومی سلامتی کمیٹی کے سیشن کے لیے اسمبلی ہال استعمال کرنے کی تحریک مسترد کرتی گئی دھمکیہ میز خط جھوٹا اور فراڈ ہے دھمکیہ میز خط آج بھی ایوان میں نہیں لائے گیا پی ٹی آئی کا وزیر آزم آج شکست کھا چکا عمران خان کے خلاف ایوان میں 172 ارکان موجود تھے شہباز شریف کہتے ہیں سپیکر نے پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑا کر اپنا نام تاریخ میں سیاہ حروف میں لکھا لیا بلاول بھٹو نے کہا کہ اب منتیں کرنے سے حکومت نہیں بچے گی آج ایوان میں 175 ارکان اپوزیشن کے ساتھ تھے عمران خان سمجھتا ہے کہ اینارو لے سکتا ہے تو اب بہت دیر ہو چکی عمران خان کو اینارو دیں گے عاصف درداری سے صحافی کا سوا نہیں میں عمران خان پر شفقت نہیں کروں گا سابق صدر کا جواب کیا تحریک ادم اعتماد میں اپوزیشن کو کامیابی کے بعد اقتدار پر امن منتقل ہوگا عاصف درداری نے جواب دیا عمران خان اب کچھ بھی نہیں کر سکتا سابق صدر نے عاصفہ بھٹو کو پارلیمانی سیاست میں لانے کا اعلان کر دیا ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں تحریک ادم اعتماد کیا واپس ہو سکتی ہے کسی شرط پر کچھ اگر بات چی تو کیا نئی تاریخ نہیں بنے گے اس حوالے سے یہ ہی نئی تاریخ ہوگی تاریخ اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوگی یہ تاریخ صاحب یہ کہتے تھے کہ این ارو اپوزیشن کو نہیں ملے گا لیکن آپ شاید آپ سے این ارو مانگ رہے ہیں تو آپ یہ شفقت کریں گے اچھا زرداری صاحب آپ اپنی بیٹی کے حمراہ بھی موجود ہیں تو پارلیمانی سیاست میں کب تک لاہ رہے ہیں اس الیکشن میں لانے کا ارادہ ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے ایک تاریخ اعتماد جب کامیاب ہوگی ارام خان آرام سے اتر جائے گی یا کوئل خرابہ ہوگا یا زید کریں گے چار دن گین کیا نیشل سیکیورٹی کمیٹی میں جائیں گے اگر بلایا جاتا ہے تو امریکہ تنگ ہو تو آئی ایم ایف اور عالمی بینک سے کرزیں نہ ملے لیکن رہنما خواج آصف نے سوال اٹھا دیا کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی آج اتنے دن بعد کیوں بلائی گئی امنان خان اب سیاسی طور پر دیوال یا شخص ہے جس کے پاس الزامات کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا اگر امریکہ ہمارے خلاف ہے تو یہ آئی ایم ایف کے کرزیں ہمیں نہ ملے ورلڈ بینک کے کرزیں ہمیں نہ ملے نیشل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ اس وقت کیوں نہیں بلائی گئی ہے یہ تین ہفتے کے بعد کیوں بلائی گئی ہے جب این موقع جو ہے آ چکا ہے عدم اتماعات کی تحریک کا جب شکست جو ہے سامنے جو ہے نوشتہ دیوار بنی ہوئی ہے جب ایک سو ستتر ووڈ جو ہیں وہ آپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تو ایک بندہ جو سیاسی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے اس کے پاس سوائے الزامت لگانے کے اور کوئی چیز نہیں رہ گی سب سے بڑی بات ہے میں نے دو تین فکریں ان کے سنے ہیں وہ مذہب پر بہت کل بہت زور دے رہے ہیں اب وہ عالم دین بھی بن گئے ہوئے ہیں سیاست ان کو آئی نہیں ہے چار سال میں اب وہ عالم دین بن گیا پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے پرسوں جو ہے ترسوں جو ہے اگر وہ ہو گیا جو ہے وہ نو کانفیڈنس بات ہو گیا تو ہو سکتا ہے جنگلوں کی راہ لے جائیں کوئی اور کوئی صدو بن جائیں کوئی کوئی سے پیر فقیر بن جائیں لمجا کرتا پاک جڑا ہے اب بزارہ ہی پھرنے شروع کر دیں عمران خان ذہنی طور پر کھسے گئے ہیں حالت قابل رحم ہے تبدیلی کی نحوست سے سب جان چھڑانا چاہتے ہیں خاجہ سادرتی کہتے ہیں کہ تم پچھ پر لیٹ گئے ہو کہ پچھ نہیں چھوڑنی عمران خان صاحب خان صاحب بنیادی طور پر میرا خیال ہے کہ وہ ذنی طور پر کھسک گئے ہیں کیونکہ جو کام وہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں آدمی ذنی طور پر کھسک جاتا یا اسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ان کی حالت پر اب ترس آتا ہے وہ قابل رحم حالت ہے ان کی ان کو اپنے سوائے باقی سے بغدار نظر آ رہے ہیں بنیادی طور پر وہ بدیانت آتی ہیں اور انٹیلیکچولی ڈس آنسٹ ہیں جس کسی سے بات کیا وہ پہلے سے تیار تھا کہ ہماری جان چھوڑا ہو اس نحوست سے جو تبدیلی کی شکل میں پاکستان پر مسلط ہوئی ہے کلین بولڈ ہو گئے اب پچھ پہ لیٹ گیا میں نے پچھ نہیں چھوڑنی آپ نے چار سال مرکز میں اور نو سال آپ نے آپ نے حکمرانی کی ہے آپ نے دیا گیا اس قوم کو ہر چیز آپ نے لوٹی ہے جب آپ جائیں گے پھر قوم کو پتا لگے گا آپ نے توشہ خانے سے لے کے بلین ٹری سنامی تک کتنی گڑھ بڑھ کی ہے اور خبر پختونخواہ بلدیات انتخابات کا دوسرا مرحلہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائش کے مطابق تحریک انصاف کو انتیس تحصیلوں میں بڑھتری حاصل ہے جی ایو آئی ایک تحصیل میں کامیاب ہوئی ہے جبکہ اسے دس میں بڑھتری حاصل ہے خبر پختونخواہ بلدیات انتخابات کے دوسرے مرحلے میں سوات عبطاباد شمالی اور جنوبی وزارستان مالکن شانگلہ چترال کرم دیر مانسہرہ بٹکرام اور تورکر سمیت صوبے کے اٹھارہ ازلاح میں پولنگ ہوئی ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ ابھی جاری ہے